کمٹ دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیس ٹائگر تھری کو لے کر اس سے پہلے میں نے کافی ساری ویڈیوز برائی ہیں آپ کو کافی ساری اپ ڈیٹس دی ہیں لیکن گئیس وہ اپ ڈیٹس کچھ بھی نہیں تھی آج اس ویڈیو کے اندر ٹائگر تھری سے ریلیٹڈ میں آپ کو کچھ ایسی گئیس نیوز دینے والا ہوں جسے سننے کے بعد آپ لوگ بولو گے کہ بھائی شور شورٹ ٹائگر تھری ایک ہزار کروڑ کرے گی مطلب وہ میں جو بولتا ہوں نا کہ ایک ہزار تو ڈن ہے نا بھائیس اب اوپر کتنا کرے گی وہ دیکھنا ایمپورٹنٹ ہوگا کیوں کیونکہ گئیس بہت لیول کی اپ ڈیٹس آئی ہیں اب گئیس جو اپ ڈیٹس ہیں یہ صرف ٹائگر تھری کے اندر سلمان خان کی نہیں ہے بلکہ سلمان خان پلس شاروخ خان یعنی کہ ٹائگر اینڈ پتھان دونوں کی ہیں تو کیا یہ میسیو اپ ڈیٹس ہیں اس سے پہلے کہ بتاؤں چھوٹی سی ریکوائیس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کی اپ ڈیٹڈ ویڈیوز میں آپ کو لاکر دیتا رہوں تو آئیے جانتے ہیں تو جیسا کہ گئیس آپ سب جانتے ہیں میں نے بھی آپ کو بتا رکھا ہے جب پتھان ریلیز ہوئی تھی ایون کہ میں نے تب ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ ٹائگر تھری کے اندر پتھان کا یعنی کہ شاروخ خان کا رول ہے ایون تک کہ وہ رول بھی بتایا تھا رول کیا تھا کہ سلمان خان جیل کے اندر ہوں گی اور شاروخ خان انہیں چھوڑانے آنگے ابھی تک گئیس ہمیں صرف اور صرف یہ پتا تھا لیکن اب یہی چیز تھوڑی سی آگے گئی ہے اپ ڈیٹس گئیس آئی ہیں ان اپ ڈیٹس کے اکورڈنگ ابھی فی الحل سلمان خان کے فلم ٹائگر تھری کا ایک بائیک چیز کا سیکونس شوٹ ہو رہا ہے بائیک چیز کا یہ سیکونس ہے اس کے اندر تینوں ایکٹرز ہیں تینوں ایکٹرز مینز سلمان خان شاروخ خان اور امران حاشمی اس بائیک چیز سیکونس کے اندر ٹائگر اور پتھان دونوں ہیں اور امران حاشمی بھی ہیں مطلب گئیس دیکھ رہے ہو پہلے جہاں پہ ہمیں یہ نیوز ملی تھی کہ بھائی صاحب ملی تائگر جیل میں ہوں گے پتھانوں نے چھوڑانے آئے گا لیکن اب گئیس اس کے بعد بھی سین ہے پہلے میں یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ جیسے گئیس آپ نے دیکھا ہوگا پتھان کے اندر سلمان خان کا کیمیو ہے چھوٹا سا ہے زیادہ بڑا نہیں کیا گیا لیکن ٹائگر تھری کے اندر پتھان کا رول کافی بڑا ہونے والا ہے ایون کے کچھ اپ ڈیٹس ایسی بھی ہیں ان اپ ڈیٹس کو گئیس فیلال میں کہوں گا آپ مانیے گا نہیں میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں اپ ڈیٹس کے اکورڈنگ گئیس ٹائگر تھری کے اندر پتھان کے دو رول ہیں منس کے پتھان دو جگہ کیمیو کریں گے ایک میڈ میں ایک لاسٹ میں کچھ اپ ڈیٹس کہتی ہیں کہ دو رول ہیں دونوں کی دونوں لاسٹ میں ہیں اب وہ کیا ہیں وہ تو نہیں پتا لیکن ابھی جو کرنٹ اپ ڈیٹس کے ہیں اس کے اکورڈنگ ایک آئیز لینڈ ہے یار میرے مائنڈ سے گئیس اس آئیز لینڈ کا نام آگے پیچھے ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا اس نام تھا اس کا خیر چھوڑیے لیکن آپ جس یہ مانے کہ ایک آئیز لینڈ ہے وہاں پہ فیلحال ٹائگر تھری کی شوٹنگ ہو رہی ہے اور ٹائگر تھری کی وہاں پہ جو شوٹنگ ہے میسیف سیٹ لگایا گیا ہے ایک بہت بڑا سیٹ ہے اس سیٹ کے اندر لگ بک لگ بک پندرہ سے بیس دن شوٹنگ چلی ہے ابھی پانچ دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور لگ بک دس سے پندرہ دن وہاں پہ اور شوٹنگ چلے گی اس شوٹنگ کے اندر سارے کے سارے جو بڑے ایکٹرز ہیں لیکس سلمان خان لے لیں شارو خان لے لیں امران آشمی ان کے گئیز وہاں پہ کچھ سینکونس شوٹ ہو رہے ہیں اپ ڈیٹس اکورڈنگ یہ گئیز جو کلیمیکس ہے وہ سین شوٹ ہو رہا ہے اور اس پہ میکرز نے 35 کروڑ پلس روپیز مینز کہ انویسٹ کر دی ہے جسٹ اس سیکونس کو ڈیزائن کرنے میں یہ میں آلیڈی آپ کو بتا چکا ہوں تو گئیز یہ سین تھا وہ بائیک چیز سیکونس کا تو مطلب گئیز ٹائگر تھری ایک بہت بڑی تباہی لے کر آنے والی ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ لوگ بولیں گے کہ ٹائگر ون یا ٹائگر ٹو ایک تھا ٹائگر یا ٹائگر زندہ یا پتھان وور کچھ بھی نہیں تھی ٹائگر تھری ایکچول میں ایک سپائی یونورس یہ لوگ فلم بنا رہے ہیں اور ویسے بھی میں نے آپ کو اپ ڈیٹس دے رکھی ہیں کہ جو اس فلم کے رائٹر ہیں ان کا کہنا تھا کہ پہلے جب بھی ہم نے ایک تھا ٹائگر ٹائگر زندہ ہے بنائی تھی اس کو رائٹ کیا تھا تو ہم نے نا وہ فلورز پہ جب گئی تھی تو تب ہم لکھتے رہے تھے لیکن اب ٹائگر تھری جو بنی ہے اس سے پہلے ہم نے بیٹھ کے ایک ایک چیز لکھی ہے کہ جب یہ فلور پہ جائے گی تو کون سے سیٹ پہ کیا ہوگا کون سے سیٹ پہ کیا ہوگا کون سے ایک ٹائیں گے کون سا سیکونس کیسے شوٹ ہوگا ایون تاکہ وی ایف ایکس آرٹس نے بھی یہی چیز بولی کہ ہم نے اس فلم کے اندر جو جو وی ایف ایکس کرنے ہیں ہم نے وہ مووی کے شوٹ ہونے سے پہلے فلور ہونے سے پہلے ہی وہ ایک تفاچہ کیے یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی بلکہ چھوٹی سی میری نظر میں ایک بہت بڑی میسیو اپ ڈیٹ تھی کہ صرف جیل کے اندر ہی سلمان خان شارو خان کا سین نہیں ہے بلکہ ایک بائیک چیز سیکونس بھی ہے تو کونس کیسے لگے اپ ڈیٹ آپ کو اپ ڈیٹ پسند نہیں پسند دیں چنل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرو رکھ جائے آنے والی ونکھیں رہی گا تنکس فر وچین